عمران خان نے کہا کیا تھا؟ لہور جلسے کے اندر نواز شریف بھی واپسی کے حوالے سے پہلے وہ دیکھ لیجئے انہوں نے ایک نیا پلان بنایا جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی جو بین ہے وہ ہٹایا جائے جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کہان کھول کے سن لو عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا میرا مقابلہ اس ڈاکو سے نہ کرو نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے سپتمبر کی آخر میں نواز شریف فکر نہ کرو تمہارا میں بہت اچھی طرح استقبال کروں گا یہ جو سازش کی جا رہی ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے اس ملک کو کمزور کرنے کا ایک اور ایشو ہے اور وہ ہے مائنس ون کا اور وہ مائنس ون کے اندر وہ جو تیل ہے نا اس آق کے اندر وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ کئی اور سے ہمیں کم سننے میں ملتی ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے خود عمران خان کی زبانی سننے میں سب سے پہلے ملی فیٹ ایف کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کے دو لوگوں کے نام آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آنا شروع ہوئے اور پھر عمران نے قومی سبدی کے اندر کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ میں مائنس ون ہوا تو باقی بھی آپ کے ساتھ بھائی کچھ کریں گے دو نام مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سے تھے اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ فیٹ ایف کی میٹنگ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کی رول پلے کیا تھا اس میں یہ دونوں لوگ اپنے آپ کو آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے طور پر پیزنٹ کر رہے تھے اس طریقے سے اپوزیشن سے پیش کھا دیتے وہاں سے مائنس ون کا کام شروع ہوتا ہے بیس مباسہ اور آگے چلتا جاتا ہے اب صورتحال یہ ہے میں آپ کو سنواتا ہوں کچھ سٹیٹمنٹس بھی اس کے اوپر دو تین ایشیوز ایسے ہیں جو عمران خان کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں ایک توشہ خاندہ ریفرنس ہے اور اسی طرح فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر ابھی ڈیکلیریشنز نہیں آئے ہیں لیکن نواز شریف کی ناہلی ہوئی تھی کہ دس ہزار درم اس نے اپنے بیٹے سے لینے تھے ایک آنٹ ریسیویبل تھا اور اس نے اس کو ایسیٹ میں ڈیکلیئر نہیں کیا ہم نے اس کو ناہل کر دیا کیونکہ یہ صادق امین نہیں رہا اس کو دس ہزار رپے لینے تھے لینا ہے کسی سے پیسہ اور بتایا نہیں اس نے یہ صادق امین نہیں ہے یہ سزا تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو یہاں پر فورن فنڈنگ والے کیس میں بھی اور توشہ خانہ والے میں بھی وہ مثال دوبارہ دھرائی جا رہی ہے اور نو حلقوں میں جہاں بائی لکھینز ہیں عمران خان لکھینز لڑنے جا رہے ہیں اور نون لیگ وہاں یہ سوال اٹھانے جا رہی ہے یہ تو صادق امین نہیں ہے ہوا کیا مائنس ون کی اوپر کس نے کیسے کیسے کب کب کہا وہ سنیے ذرا وہ یہ ایک چارہ ہے میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا کس ماہی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوانی اپرائی کریں عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا اگالہ سے کال آئی انہوں نے کہا جی پرجر بھی واپس آئی وہاں پہ دو صاحب جو ہیں وہ کھڑے وے تھے گارڈن کے لئے انہوں نے یہ ایک برلینٹ آئیڈیا دیا کہ یہ آئیڈیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اور تین نام پیش کر دیے جائیں تین ناموں میں سے ایک نام ہم آپ کا بھی دیں گے میں کہا تمہارا تماظ خراب ہو گیا عمران خان کے بغیر پریکیت سافر ہے کیا اگر ریپلیسمنٹ سوچتا بھی ہے تو ہماری جو ٹریننگ ہوئی بھی اس ٹریننگ کے اندر ہمارا دماغ ہماری زبان ہمارا ہاتھ کبوں میں نہیں رہتا مجھے ابھی تو وہ سوچ نظر نہیں آرہی اپنی پارٹی کے اندر لیکن اگر وہ گھٹیا لیول کی سوچ سمجھ میں آئی ہم چپ آف بھی کر دیں گے ہم پرائیم منسل تر بات جانے بھی نہیں دیں گے ہم چپ کر دیں گے یہ فیصل وارڈا کا جن کا آپ نے آخر میں بیان سنا یہ کیمنٹ میٹنگ میں انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا دو پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان کی موجودگی میں تو یہ بقاعدہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں ساروں کے نام میں صرف آنیر لیتا ہے نہیں چھوڑ دیتا ہوں